بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں بنانے جا رہا ہوں بیف پاٹ روست یعنی ہم بنائیں گے دیکشی کے اندر روست بیف کا اور یہ بہت ہی مزدار بننے والا ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آخر تک دیکھیں اور آخر میں ٹیسٹ کر کے بھی دیکھیں کیسا بانا ہے دوستو میں بنانے لگا ہوں پاٹ روست آج اور اس کیلئے میں نے ایک بگ چنک آف میٹ لے لیا ہے یہ تقریباً دو کلو تین سو گرام ہے یعنی تائیس سو گرام ٹوٹل اور اس کے لئے میں اب بنا لیتا ہوں سیزننگ اس کے لئے میں لے رہا ہوں ایک ٹیبل سپون نمک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اس کے ساتھ لے رہا ہوں ایک ہیپڈ ٹیبل سپون کالی مرچ کا اس کے ساتھ میں شامل کروں گا سوئے ساوس اس کے اندر دو ٹیبل سپون اس میں یہ سوئے ساوس ڈالنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کا ایک ذائقہ اس کے اندر آجائے دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جب یہ تیار ہوگا ایک ڈارک براؤن کرسٹ آجائے گا جو بہت ہی کذائقہ بھی اچھا ہوتا اور دیکھنے بھی بھی اچھا لگتا ہے اور میں اس میں شامل کروں گا دو ٹیبل سپونی سرکے کے وائٹ وینگر اور میں اس سب کو مکس کرلوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کر لینے کے بعد جو میرا میٹ ہے اس کو میں اٹھا کے اپنے پاٹ میں رکھوں گا یہ دیکھئے یہ میں نے جو میرا گوشت ہے اس کو میں نے اس کے اندر دیکچی میں رکھ دیا اور اس کے اوپر میں ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے چاروں طرف اس کے یہ جو میں نے اس کی سیزننگ بنائی ہے یہ لگا لوں گا یہ گوشت میں نے دھولیا تھا اور اس کے اندر میں نے اور کوئی مزید پانی ایڈ نہیں کرنا یہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہ پکے گا ٹوٹل جو اس کے اندر میں میں سیزننگ شامل کر رہا ہوں یہ سیزننگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی یہ دو ٹیبل سپون اس کے سویا ساس کے اور دو ٹیبل سپون جو میں نے سرکے کے ڈالے وہی ہوگا جو آپ اگر اضافی پانی سمجھ رہے ہیں کوئی چیز تو وہ یہی ہوگا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس گوشت کے اندر ایک ہلکی سی لیئر چربی کی بھی ہے اور یہ جو میرے تمام مسالہ ہے یہ میں اس کے اوپر جب چاروں طرف لگا چکاں گا اور باقی جو تھوڑا بہت بچے گا وہ اس کے اوپر میں اس طرح انڈیل دوں گا اور یہ چاروں طرف سے ہمارا مسالہ اس کو کور کر لے گا اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ادار ڈھکنا ڈھکوں گا اور میں اس کے اندر اس کے نیچے ہائی فلیم آن کر دوں گا یہ انیشیلی اس کو میں ہائی فلیم پر پکاؤں گا اور جب یہ کچھ اس کی سٹیم بن جائے گی اور اس کے نیچے سے تھوڑا سا اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا ہمارے گوشت کا تو پھر اس کے بعد اس کی ہیٹ کو ہم ایڈجیسٹ کریں گے اب یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ گزرے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اندر سٹیم بھی بننے شروع ہو گئی ہے اس کے ایسے اگر آپ دیکھیں گے یہ گوشت نے پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس وقت میں اس گوشت یوں آن کرے اٹھاوں گا با ایک پلٹا دائیں گو اور اب اس کے فلیم کو ایڈجیسٹ کروں گا اور میں اس کو وہ لو فلیم پر لے جاؤں گا اور دھکنا میں اس کو دوبارہ دھک دوں گا آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے ہیں کہ گوشت نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یعنی یہ گوشت اب اپنے ہی پانی میں پکے گا اور یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو دھکنا دوبارہ ڈھک دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً ہر آدھے گھنٹے 35 ملٹ کے بعد اس کی سائیڈ پلٹائیں گے اور مینوائل یہ اسی طرح سے رائے گا اور اس کی ہلکی لو ایٹ پر ہی پکتا رائے گا تو دوستو یہ اب تقریباً 35 ملٹ کے بعد میں اس کا ڈھکنا کھول رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ پانی کافی سارا گوشت نے چھوڑ دیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ایک اور پلٹا دیں اور یہ کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ اسی طرح اڈھک دوں گا اب تقریباً 35 ملٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے دوبارہ اس کو ایک پلٹا دیں گے اب جبکہ تقریباً 40 ملٹ اور گزر چکے ہیں ایک دفعہ پھر میں اس کو لفت دے لیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے میں اس کو پلٹا دوں گا اس کو پلٹا دیں گے ماشاءاللہ اس کی سائٹ سلپ کر دینے کے بعد میں اس پر رکھوں گا ڈھکنا اور اب ہم لوگ انتظار کریں گے ایک دفعہ پھر 35 سے 40 ملٹ اور میں رہا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی نے فرمایا سفر میں اگر تُو چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے اس کو دوستو یہ ابھی تقریباً میں نے پچاس منٹ کے بعد اس کو دوبارہ کھول رہا ہوں جو کہ مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ مجھے چالیس منٹ میں کھولنا تھا بسم اللہ حرمان رحیم اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر پانی اس کا تقریباً خشک ہو گیا ہے اور اس کا جو صرف ہے وہ خالی رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم فوراً ہی پلٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اور روستڈ گوش کا جو کلر ہے وہ براونش تھا وہ آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم سیر کریں گے اس کے اندر جب اس کے اندر تو آپ کو اور نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ سیرپ ہے سارا کا سارا جو کہ نیچے اب اس کے اندر پر موجود ہے اس کی صرف ہم گلاوٹ دیکھیں گے اگر اس کے اندر گلنے میں قصر ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا اس وقت پانی اور شامل کریں گے اور اس کو گلائیں گے انشاءاللہ تو اب اس کی گلاوٹ دیکھنے کے لئے میں یہ کروں گا کہ میں ایک عدد چھوڑی لوں گا تو اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ اس کے اندر گلاوٹ میں کتنی گنجائش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک اس کے اندر گنجائش باقی ہے مطلب اس کو تھوڑا ٹائم اور ہمیں دینا پڑے گا ہلدوں کی اندر جا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم اور دینے چاہیے تقریباً آدھا ایک گھنٹہ اور دیں گے اس کے لئے میں اس کے اندر کوئی آدھا کپ پانی اور ڈالوں گا آگ کو تیز کر کے تھوڑا سا میں اس کو بال پر لے کر آوں گا اور پھر میں اس کا فلیم لوگ کر دوں گا تو دوستو میں نے اس کو چالیس منٹ کے بعد چیک کیا تھا مجھے اس کے اندر تھوڑی کسر پھر بھی رہ گئی تھی تو اس لئے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی تقریباً چوتھائی کا پانی ڈالنے کے بعد اس کو آدھا گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ اور یعنی اس کو ٹوٹل اب ہم کو تقریباً ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو ٹائم دیئے ہوئے تو اب میں اس کو کھول رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اس کے اندر ہلکا سا موجود ہے اب میں نے اس کو اسی کے اندر آگ کو ہلکا سا تیز کروں گا بہت ہلکا سا ایسا نہیں کروں گا کہ بلکل تیز کر دوں یہ میڈیم اور لو کے درمیان میں ہے یعنی میڈیم لو کہلیں اس کو اس کے درمیان میں اس کو اب روست کروں گا اور امید یہ ہے کہ میرا گوشت بھی انشاءاللہ گل گیا ہوگا میں ایک دفعہ چھوری لے کر آپ کو دکھا بھی دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پرکور ہے آرام سے بلکل آرام سے پرکور ہے کٹ کے بھی دیکھتے ہیں کہ کٹنے میں کیسا ہے یہ دیکھیں بلکل آرام سے کٹ رہا ہے دیکھیں تو یہ انشاءاللہ ہمارا گوشت گل چکا ہے اب ایسا کریں گے کہ اس کے اندر ہی روست کریں گے میں اس کو پلٹ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو سوس وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر لگاوا ہے اب یہ نیچے سے بھی اسی طرح سے روست ہوتا ہے اب میں ایسا کروں گا کہ یہ جو جوسٹ ہیں اس کے اس کو لے کر تو اس کے اوپر درسہ ترہا دوں گا ویسے تو اس کے نیچے بھی لگے ہوں گے لیکن میں اس کے ذریعے سے کور کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تاکہ فلیور اس کے اندر رچ بس جائے یہ اگر آپ کی رمضان میں کوئی گیدرنگ وغیرہ ہو تو یہ بس ایسی ڈش ہے جس کے اندر آپ نے ایک دفعہ اس کو چولے پر چڑھا دیا اور باوقتاً فاوقتاً اس کو چاہ کی کرتے رہنا ہے اس کے اندر کوئی زیادہ مشاکت نہیں ہے تو یہ ایک بہت ہے اور اید کے موقع پر بھی اگر آپ کو ٹائم ملے تو یہ بنائیے تو انشاءاللہ بہت زبردست بنے گا انشاءاللہ فلیم میں نے اس کا میڈیم لو رکھا ہے میں اس کو پلٹوں گا یوں اور ادھر سے بھی میں یہ یوسیز جو ہے اس طرف جہاں جہاں نہیں پہنچ پائیں وہاں ان کو پہنچاؤں گا اب ہم کو یہ تھوڑا سا جو سیزل ہے یہ چاہیے اس سیزل کے لیے میں فلیم کو تھوڑا سا اور تیز کر رہا ہوں تاکہ ایک اس کو سیزل مل جائے کہ نیچے سے اس کو ایک ہلکا سا کرسٹ بن جائے اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں یہ بس یہ زیادہ دیر نہیں کرنا یہ بس ایک ڈیرڑ منٹ ایک ڈیرڑ منٹ کی بات ہے اور اب میں اس کو پلٹوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں سے بھی یہ سیزل اس کو دوں گا تھوڑی سی دیر کے لیے اور بس تقریباً ایک منٹ کے اندر میں اب اس کی ہیٹ ہے جو اس کی آنچ ہے اس کو بلکل لو کر دوں گا اور یہ اب ہمارا جو یہ گوشت ہے یہ بن کے ریڈی ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس گوشت کو نکال لیں گے اور اس کے بعد اس کیلئے سوس تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جناب یہ جو اور اس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہمارا جو یہ آپ دیکھچی کی طرف اگر آپ نظر کریں گے تو اب یہ جو ہمارا دیکھچی کے اندر یہ مسالہ رہ گیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر اسی کے اندر ہم اس کیلئے ایک سوس بنائیں گے اسی مسالے کو استعمال کرتے ہوئے اس کیلئے میں سب سے پہلے اس کے اندر ادرک لحسن کا پیس شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً یہ پتلی حالت میں تقریباً تین ٹیبل سپون ہوگا اور میں اس کے ساتھ ہلکی سی آگ تیز کر کے میڈیم فلیم پر کر کے تو میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گا بس یہ دس سے پندرہ سیکنڈ کے لئے اس کو پکا لینے کے بعد اب اس کے اندر میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیازوں کا پیس بنا لیا ہے وہ اس میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پیسٹ کو بھی اس کے ساتھ مکس کر لوں گا اور یوں ان سب کو تقریباً بیس سے پچیس سیکنڈ پکاؤں گا اسی طرح یہ پندرہ سے بیس سیکنڈ اس کو پکار لینے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گا تقریباً تین میڈیم سائز کے ٹیماتروں کی پیوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں مکس کروں گا اور اسی ٹائم پر میں اس کے اندر مسالے بھی شامل کروں گا آدھر ٹیبل سپون اس کے اندر میں نمک کا شامل کروں گا حضبِ ذائقہ آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آدھر ٹیبل سپون ہی میں سرخ مرچ کا شامل کروں گا آپ حضبِ ذائقہ شامل کر سکتے ہیں کھانے کا جمعت ثابت زیرے کا شامل کروں گا آپ حضبِ ذائقہ شامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر یہ میں نے تقریباً تین ہری مرچوں کا پیس تڑھو پانی اس کے اندر شامل ہے تین ہری مرچوں کا پیس بنایا ہے وہاں یہ شامل کر دوں گا اور اب میں ان سب کو پکاؤں گا اس تمام کو تقریباً دو منٹ پکا لینے کے بعد دو سے دھائی منٹ پکا لینے کے بعد میں اس کے اندر چھے ٹیبل سپون دہی کے شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ اور پکاؤں گا تو یہ دیکھئے اب تقریباً اس کو میں تین سے چار منٹ پکا لینے کے بعد یہ دیکھئے اب تقریباً یہ تھک ہو چولا ہے اور اس کا پانی تقریباً وہ خوش ہوتا جا رہا ہے اور بس اب اس کو میں بند کرنے لگا ہوں جبکہ اس کے اندر تھوڑی چیز کی ہلکا سا پانی باقی رہ گیا ہے یہ میں نے اس کے نیچے آگ بند کر دیا ہے اور اب اس سوس کو ہم اپنے باول میں نکال لیں گے یہ سوس ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اب اس کو ہم کاٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تاکہ ہمارے کو اس کا ٹیکچر وغیرہ پتہ چلے یہ دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار خوشبو بھی اور ٹیکچر بھی یہ دیکھئے میں ہاتھ کا استعمال بھی کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم ہے یہ بی بی اب بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے پکڑا نہیں جا رہا مجھ سے بس یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت زبردست اس کو میں پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کرسٹ فرم ہوگا ہے اس کے ساتھ ہی کھائیں گے تو یہ مزہ دے گا کیونکہ اس کرسٹ کے اندر سارا اثر میں فلیور ہے تو اس کے ساتھ ملا کے اس کو اس طرح کھائیں گے تو یہ بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈی ویڈی ٹیسٹی ماشاءاللہ بہت ہی مزہ دار اب ایسا کر لیتے ہیں جب انہیں سوس بنایا ہے اس کے اندر بھی ڈپ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جسٹ فیبیلس الحمدللہ بہت مزہ آگیا افطار کے ٹائم پر کھا رہا ہوں اس لئے اور بھی مزہ آ رہا ہے کیونکہ ساری دن کی بھو کبھی تک میرے ساتھ ہے الحمدللہ تو رمضان کے لیے بھی اور رمضان کے بعد کے لیے بھی زبردست سوس کے ساتھ بھی اور سوس کے بغیر بھی ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے سوس کے ساتھ سوس سوس موسیقی